آج ہم تھرڈ ٹرائمیسٹر کے بارے میں بات کریں گے فرسٹ اور سیکنڈ کے بارے میں ہم پہلے ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ فرسٹ یا سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ پیچھے میرے چینل پر مجود ہے وہاں پہ وزٹ کر کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو تھرڈ ٹرائمیسٹر آپ کو چھبیس ہفتوں سے لے کر اٹھتیس ہفتے سے چالیس ہفتے تک کا ہوتا ہے اس ٹرائمیسٹر میں جیسے ہی آپ کو سٹارٹ ہوتا ہے آپ کو میدے میں جلن, تضابیت, گیس, کانسٹیپیشن ہو سکتی ہے یہ جب آپ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں تب یہ سارے مسئلے ہو سکتے ہیں جیسے فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کم کم اور بار بار کھا سکتے ہیں ایسے ہی آپ اس ٹرائمیسٹر میں کم کم اور بار بار کھائیں زیادہ فل پیٹ بھر کر نہ کھائیں گیس کے لیے شربت استعمال کریں میدے کی جلن کے لئے شربت استعمال کریں جو کہ کھانا کھانے سے پہلے آپ کھائیں اس سے پھر آپ کی کھراک کھانا آپ سے زیادہ بہتر کھایا جائے گا اور آپ کو ویکنس فیل نہیں ہوگی اگر آپ جلن کو لے کے بیٹھے رہیں گے کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کو کمزوری ہوگی ٹھیک ہو گیا اگلی بات اس میں آپ مرچ اور چکنائی کم لیں گے اسب گول کا چھلکہ آپ استعمال کریں گے اسے گول چھلکے کو آپ بیس منٹ تک بگھو کر رکھ دیں اور بیس منٹ کے بعد استعمال کریں اس کے علاوہ سب سے امپورٹڈ بات اس مہینے میں جیسے ہی آپ کو ساتھوہ آٹھوہ نوہ مہینہ ان تینوں مہینوں میں آپ کو بچے کی حرکت کا خاص خیال لکھنا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے میں بارہ سے دس مرتبہ بچے کو ضرور حرکت کرنے چاہیے اگر آپ کو لگے کہ بچے کی حرکت کم ہے تو دو گلاس پانی پی کر آپ بائے جانب کروٹ لے کر لیٹ جائیں اور فیل کریں کہ بچے نے کتنی بار حرکت کی ہے اگر دو گھنٹے میں دو سے تین مرتبہ آپ کا بچہ حرکت کر رہا ہے پیٹ میں تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کی حرکت بلکل ٹھیک ہے اب 32 سے 34 ہفتوں کے درمیان آپ کو گروت سکین کروانا ہوتا ہے یہ پوری پرگنینسی میں آپ کا چوتھا سکین ہے جس میں آپ کو یہ پتہ لگانا ہوتا ہے کہ بچے کی نشونما ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے یا نہیں یا اس میں کوئی کمی یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں آرہا اس کے ساتھ ہمیں بچے کا وزن پتہ چل جاتا ہے اسی الٹرس ہونے کے بچے کا کتنا وزن ہے گروت کا پتہ چلانا ہے اور بچے کا وزن اگر کم ہوگا تو آپ کو نارمل ڈیلیوری کے چانس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیسے ہے بچے کی پوزیشن کیسی ہے اور کیونکہ ساتھویں آٹھویں مہینے میں بچے کی پوزیشن فکس ہو جاتی ہے اگر بچہ ٹرانسفر ہے تو وہ ٹرانسفر ہی رہے گا اگر بچہ سیدھا ہے تو وہ سیدھا ہی رہے گا تو یہ اس کے ہی بھی آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلیکشن کی صورت میں آپ کی ڈاکٹر آپ کو ایک سے زیادہ سکین بھی کروانا چاہے تو آپ کو کروانے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آٹھویں میں کیونکہ اس میں ماں کے اندر ڈیفیشنسی بھی آ سکتی ہے ڈائیٹ بہت اچھی رکھنے چاہیے آپ کو آئرن کیلشیم ویٹمان ڈی لازمی لینے چاہیے آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ آپ کو اکٹھی نہیں کھانے چاہیے اگر آپ آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹ اکٹھی کھاتے ہیں تو آئرن کی ٹیبلٹ کا بھی اثر نہیں ہوگا اور کیلشیم کی ٹیبلٹ کا بھی اثر نہیں ہوگا آپ صبح ناشتے کے بعد آئرن کی لے لیں دوپہر میں اگر آپ کیلشی وغیرہ پی رہے ہیں تو دوپہر میں پی لیں نہیں تو اگر آپ نگلنے والی گولی لے رہے ہیں کیلشیم کی تو وہ آپ رات کو سوتے وقت لے لیں آپ چینج بھی کر سکتے ہیں کیلشیم والی صبح کے ٹائم لے سکتے ہیں اور آئرن والی شام کے ٹائم لے سکتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے واتم اڈی کی ٹیبلٹ آپ نے آٹھ دن بعد ایک گولی کھانی ہے جو کہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ آپ کو دردوں کا خیال رکھنا ہے ہلکی پھلکی درد بچہ نیچے کی طرف آئے گا آٹھ میں مہینے میں اگر آپ کے نارمل ہوتے ہیں یا نہیں بھی نارمل ہوتے ہیں تو بھی آپ کو نیچے درد ہوگا ہڈیوں میں درد ہوگا ٹانگوں میں درد ہوگا پیلوس میں درد ہوگا یہ آپ کو ہلکی پھلکی درد ہوگی اگر یہ ہلکی درد کے ساتھ آپ کو لیکج ہو رہی ہے سپورٹنگ ہو جائے یا آپ کو ہلکی پھلکی سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ کو فوری اپن ڈاکٹر کے پاس جانا جائیے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ملیں گے کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تھینکیو